خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے شہر قائد کی بات کریں گے جہاں ایک بار پھر پولیس پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص جان بھاگ جبکہ دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے آئی جس ان میں واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے فوری ریپورٹ طلب کر لی ہے پولیس نے مختلف کاروائیوں کے داران دو ڈاکوں سمیت گیارہ افراد کو حراست میں لے لیا تفصیلات بتائیں کہ ظلفکار علی کراچی کے علاقے پائیو سٹار پر نوانوں افراد کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار سمیت ایک رہنگیر زخمی ہو گیا زخمی کو فوری طور پر عباسی شہید اسپنال منتقل کیا گیا جہاں رہنگیر زخموں کی تاپ نلاتے ہوئے دم توڑ گیا فائرنگ میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکار بشیر نے اتدائی بیان میں بتایا ہے کہ حملہوروں نے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی بلٹ پروپ جیکٹ پہننے کی وجہ سے جان بچ گئی پولیس اہلکار بشیر کیوں مطابق ایک گولی پیٹ میں لگی باقی سر کے پاس سے گزر گئی دوسر جانب نامالوں افراد نے تھانہ تیموریا پر دستی بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا آجی سندھ ایڈی خواجہ نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیائی جی ویس سے ریپورٹ طلف کر لی ہے آجی سندھ نے اداعیت جاری کی ہے کہ واقعی کی تفتیش کو انتہائی مربوط اور مؤثر بنایا جائے ادھر ماریپور کے علاقے میں پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف سچ اوپریشن کیا علاقے کا محاصرہ کر کے گرگر تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران دو ڈاکو سبیت گیارہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق گریفتار ڈاکو سو سے زائد ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوی سے ملزمان سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے زلفقار علی سچ ٹی وی کراچی